ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آزم آپ کے لیے اگنوں کے پریویس ایر کے جو کوشن ہیں اس کی ایک ویڈیو لے کر آئے ہیں تو جو بھی سٹوڈنٹ ہمارے چینل پر نئے ہیں جلدی سے ہمارے چینل کو کریے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی جرور شیئر کریے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو سب سے پہلے آپ اگنوں کا جو پیپر ہوا ہے اس کا سبجیکٹ کوڈ دیکھ پائیں گے اور پھر اگزامنیشن سیشن یہ پیپر ہوا کب ہے اس کے بعد آپ کے نیچے کوشن جو آئے ہیں اگزام میں بوت میڈیم میں آپ کو کوشن دکھائیں دے گئے جو بھی ہندی میڈیم میں ہو یا انگلیش میڈیم میں بوت میڈیم کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو یہ کوشن بیپر ہے وہ ویلڈ ہے تو کافی سٹوڈنٹ سرچ کرتے ہیں ان کو ملتے نہیں ہیں تو ہم آپ کے لیے کوشن بیپرز کی ویڈیو بنا کر لے آئے ہیں تو اگنوں کی اگزام کی تیاری کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ہم دیں گے تو کافی سٹوڈنٹ پریویس ایئر کے پیپر ریڈ کر کے پاس ہو جائیں گے ایسا سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے پریویس ایئر میں سے ایک دو کوشن جرور آ جاتے ہیں اور ساتھی اسی طرح سے جو اسائنمنٹس ہیں پریویس ایئر کے یا پھر اسی سال کے جو اسائنمنٹس بنے ہیں اس میں سے بھی ایک دو کوشنز کور کیے جاتے ہیں اگنوں کے دوارہ وہ بھی کوئی گرانٹی نہیں ہوتی ہے کہ کہاں سے اٹھائیں گے جو اگزامینر ہے آپ کا پیپر بنانے والا ہے وہ کہاں سے اٹھائے گا اس طرح سے گرانٹی نہیں ہے کہ آپ ایک پیپر آپ نے کوشن پیپر پڑھ لیا تو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے نہیں چلنا ہے آپ کو تیاری کرنے اپنے اگزامز کی تو تیاری کیسے ہوگی اس کے لیے آپ ہمارے اس ویڈیو پر پورا دیکھئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ تیاری کرنے کیسے آپ کو تو ہم نے اگنوں کے جو امپورٹنٹ کوشنز ہوتے ہیں سبھی سبجیکٹس کے اس کی پیڈیو فائل تیار کی ہے جو بھی پریویس ایئر میں ہوئے ہیں اس کے بیسٹ پر یا پھر اسائنمنٹس کے بیسٹ پر یا پھر جو ٹیچر کی سجیشن ہے اس کے بیسٹ پر ہم نے اگنوں کے جو گیس پیپر ہیں سبھی سبجیکٹس کے ریڈی کر لیے ہیں تو آپ اس کی پیڈیو فائل پرچیز کر کے اپنے اگزام کی تیاری کر سکتے ہیں تو جو بھی سٹوڈینٹ اپنے جو گیس پیپر کی پیڈیو فائل ہے وہ پرچیز کرنا چاہیں ہم سے پیڈیو فائل پرچیز کریے اس کو پرنٹ کریے اور ریڈ کریے اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے آپ کو ایک تو یہ شوٹ مٹیریل ہے یعنی کہ اگر آپ گائیڈ لے کر پڑھتے ہیں یا پھر اگنوں کی بکس جن کے گھر پہ آئی ہیں وہ پورا پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ کا جو پورا سلیبس ہے وہ کبر نہیں ہو سکتا تو گیس پیپر کا فائدہ کیا ہے کہ اس میں کچھ ہی ایمپورٹنٹ کوشنز جو ہوتے ہیں وہ کبر کی جاتے ہیں جیسے بیس پچیس یا تیس کوشن آپ کے کبر کی جاتے ہیں جس سے ایکزام کی تیاری اچھے سے ہو جاتی ہے آپ کی کچھ ہی دنوں میں تو آپ کو زیادہ سمیں کی جورت نہیں پڑھتی آپ تین چار دنوں میں ہی اس کو کبر کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو سیم ڈے بھی لینا ہو تو ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ کوشن آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو جو سٹوڈنٹ جلدی سے اپنے تیاری کرنا جاتے ہیں وہ گائیڈ پرچیس نہیں کر سکتے نہ ہی اگر انہوں کی بکس سے ریڈ کر سکتے ہیں وہ تیاری کر سکتے ہیں گیس پیپر سے تو ہمارے سے پی ڈے فائل پرچیس کریے اور موبائل سے دیکھ کر بھی آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ہمارا وٹس اپ نمبر 8529719732 اس کے اوپر آپ کو میسج کرنا ہے اور اپنا جو گیس پیپر ہے اس کی پی ڈے فائل پرچیس کر لینی ہے یا پھر سیمپل پیپر ہے ایک ہی کومن نیم ہی ہوتا ہے یہ سیمپل پیپر مانگتے ہیں یا اگزام نوٹس یا گیس پیپر یا ایمپورٹنٹ کوشنز کی پی ڈے فائل آپ اس کو کچھ بھی بول سکتے ہیں تو لگ بگ سبھی جو پی ڈے فائلز ہیں وہ ہم نے سبھی سبجیکٹس کی ریڈی کر لی ہیں یا پھر اگر کوئی نہیں بھی کی ہے تو آن آرڈر بھی ہم ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ وٹس اپ پر میسیز کریے ہمارے پاس ہم آپ کو پی ڈے فائل پروائیڈ کروائیں گے آپ پیمنٹ کریے اور سکرین شوٹ بھیجیے تو ہم آپ کو پی ڈے فائل بھیج دیں گے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیجئے دوستو اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے تاکہ آنے والے نئے ویڈیوز آپ کو مل سکیں جہیں دوستو